نحمد و نسلی علی رسول اللہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن ابی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلالک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبائک یا غصی عظم لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اللہ ہم لبائک قابل سادہ ترام عزیز طلب آئی دی اللہ پیتی قرآن ترابی طبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم درہانی لائج دی سر سے دی نشست ویچا سبز چاہ دی فائدے دسنے ہیں گریر ٹی جڑی ہے سبز چاہ جڑی ہے ایک کرشماتی حربل دوایا اور بے شمار بیماریاں نوے ٹھیک کر دی ہے تسبز چاہ طاقتور فوائل دی حامل ہے اور اس توادائی بخش کرشماتی مشروب نو روزانہ دو کپ معمول بنا لینا چاہید ہے اور یہ دی وجہاں انسان بے شمار بیماریاں تو محفوظ ہو جائے گا یہ عرب چاہ کینسر دے تے جو تو کینسر دی بیماری بہت زیادہ ہوگی تے سروے کیتا گیا پوری دنیا دے ملکان دے افغانستان آکے بھی میڈیکل دے سائنس دانا آکے افغانستان چھ بھی آکے سروے کیتا تے پوری دنیا چھ افغانستان چھ سب تو زیادہ لڑے لوگ کینسر تو محفوظ سی بہت چیدہ چیدہ کوئی مریض سے گئے تو حیران ہوئے کہ پوری دنیا سب تو کم کینسر جنا افغانستان چھوڑی وجہ تو جو تو انہاں غور کیتا دیکھا کہ فطری زندگی گزار دیا مذہبی زین دے بند دیا تو قرآن سنت عمل کر دیا اور مزید دیا کہ سبز کاوائے بہت پین دیا اس واسے تے کٹا اس واسے ہونے یورپ دے اندر بھی سبز چاہ جڑی وہ بہت پیتی جا رہی ہے سبز چاہ دے اندر ویٹامن ای ویٹامن سی نیاسین ربوفالیون فائبر آئرن ایلتیا نائن کیفین پولی فیو نولز مگنیشیم زنک وغیرہ دیا اجزاء جڑی وہ پائے جاندے گا سب چاہ جڑی جسم دے وچوں سوجش ہوندے عمل نو روک دیا جسم دے وچوں سوجش تے ہوندے روک دیا دماغی صلاحیتاں اور یاداشت نو سب چاہ جڑی بدون دیا حاضبین درست کر دیا دندانو مسوریاں نو صحت مند بڑھون دیا اور اونہ وچ جلا سیم پیدا ہوندوں روک دیا خون دے وچ لوتھڑے بڑھن تو روک دیا سب چاہ دل نو صحت مند بڑھون دیا سب چاہ مٹاپے نو کم کر دیا ارتقاز نو مضبوط کر دیا سب چاہ جڑی مصانی دی سوجش نو ٹھیک کر دیا خون دیا شریانہ اور رگان دی سختی اور تنگی نو دور کر دیا جنی وجہ نا ہارڈ اٹیک اور فالی دے خطرات جڑیوں ٹڑ جاندے رہے سب چاہ جڑی ٹائپ ٹو شوگر نو کنٹول کر دیا پشاب دی ناری دی انفیکشن نو ٹھیک کر دیا جسمانی طبانائی دی اندر اضافہ کر دیا سب چاہ جڑی کوت مدافع تنو مضبوط کر دیا جوڑا دے درد سوجن نو روک دیا نقصان دے کسٹائل نو کولیسٹرال نو جسم جو کر دیا اسابی طراؤ نو کم کر دیا الرجی ہون دو روک دیا سب چاہ جڑی نک دیا درونی سوجن نو ٹھیک کر دیا دمیں نو فائدہ دن دیا چیرے دے کل محاصیہ نو ٹھیک کر دیا سب چاہ جڑی جگر دے امراض نو ٹھیک کر دیا خون دے شگر نو ودن دو روک دیا امراض کلم نو فائدہ دن دیا چیرے اور جلد نو خوبصورت بنن دیا سب چاہ جڑی اکھان دے گرد سیاہ حلکیاں جڑے بنن دیا جڑے بنن دیا نو ختم کر دیا جسم دے خلیات نو نقصان تو بچون دیا چیرے اور جسمانی جلد نو تے چوریاں بنن تو روک دیا جسم دے دیچ موجود زہریلے نقصان دے فاسد مادیاں نو کر دیا سب چاہ جڑی لمبی عمر اور صحت مند زندگی دی دا باعث بن دیا تسب چاہ سستی کالی دور تکاورن نو دور کر دیا جسم نو جسم دے در چستی اور تازگی پیدا کر دیا پیاس نو کٹ کر دیا حاملہ آرتا اور زد پلان وڑیاں آرتا نو سب چاہ جڑی کم استعمال کرنی چاہی دیا سب چاہ جڑی فائدہ مند کولیسٹرول دے لیول نو دو دی دی دل دی دل نو بیماریاں تو بچون دی دیا خون دیا شریانہ دے سکڑن دا خطرہ ہے انو کٹ کر دی دی سب چاہ دے اُبڑے پتے آنو اگر اکھا دے بنے آ جاوے تے اکھا دی سوچنے ٹھیک ہو جان دیا مو ناکدی بدبو سب چاہ جڑی ہے ناگوار بدبو جڑی ہے مو اور ناکدی انو دور کر دیا سب چاہ جڑی ہے دندہ دی پلاہر دور کر دیا کینسر تو بچون دیا جسم چھ دے وچو چربی نو کٹ کر دیا سب چاہ جڑی ہے کھون دیا نالیاں دے وچ بلاکز بڑن تو روک دیا اور جسم دے سرکلیشن نو صحیح کر دیا سب چاہ کھون نو جمن تو روک دیا ذینی تنہو کم کر دیا یرکان نو کٹ کر دی مدد دیا سب چاہ جڑی ہے درونی بیرونی سوچن نو ٹھیک کر دیا جسم دے وچ موجود نقصان دے بکٹیریا جڑا انو مار دیا سب چاہ جڑی ہے جسم جسمانی شریانہ دے افعال نو بہتر کر دیا انو سکڑن تو روک دیا اسابی تنہو جڑا انو کٹ کر دیا سب چاہ جڑا دپریشن تو بچون دیا دماغی خلیات دی یعنی نیورانز دی حفاظت کر دیا آلزائیمر دی بیماری تو بچون دیا خالی پیٹ پین تو سب چاہ جڑا پریز کرنا چاہی دیا سب چاہ مٹھے تو بغیر پینہ زیادہ بہتر ہے شیعت ملا کے پینہ بہتر ہے سب چاہ جڑی ہے انجائنا دی بیماری تو بچون دیا جوڑا دے دردہ نو فائدہ دن دیا جوڑا نو سوچن تو محفوظ رکھ دیا پلیک دی وجہ نا بکٹیریہ نو ختم کر دیا پلیک دی وجہ بڑنوالے بکٹیریہ جڑیا انہوں ختم کر دیا دیمینیشیہ دی بیماری دوں فائدہ دن دیا بڑا پیدے دے دیوچی دماغی کمزوری ہون دوں بچون دیا ٹینشن نو ختم کر دیا پروسٹیٹ کینسر آندرہ دے کینسر بریسٹ دے کینسر نو خون کو روک دیا اور سبچا جلی جسمانی دردہ نو خارش نو فائدہ دن دیا خون نو پتلا کر دیا ہائی بلڈ پریشر نو فائدہ دن دیا ہڈیا نو مضبوط کر دیا بڑے بودے ہوئے پیٹر نو لڑک دے پیٹر نو کٹ کر دیا بڑا پیدے سرات نو کٹ کر دیا سبچا جلی پشاب دی نالی دی انفیکشن نو ٹھیک کر دیا دماغی نیورانز نو ایکٹو کر دیا مو میدے دے بکٹیریے نو بکٹیریہ نو مار دیا سبچا جلی بہترین طریقہ ہوئے ہیں کہ اوبردہ پانی ایک کپج پالو وہ دے بچے انو زیادہ نہیں پکونا چاہی دا چا دوسری بھی ہوئے بھی ہوئے کافی ہوئے زیادہ نہیں پکونا چاہی دا اس واسے دا کابا بناندہ بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے کہ اوبردہ پانی ایک کپج پالو وہ دے بچند پتے سبچا دے پا دےو اور ایک چھوٹکی سبز علیچی دا صفوف پا دیو ایک چھوٹکی دارچینی دا صفوف پا دیو ایک لونگ دا صفوف پا دیو ایک چھوٹکی سن دا صفوف ہو چپا دیو ایک چھوٹکی پدینے دا صفوف پا دیو تے ادھا لیمو دا رس ہو دیو چن جوڑ دیو تے ایک چمج شیط پا کے دس منٹ واہ سے ٹکے رکھ دیو اور اس دبات چھان کے چھوٹے چھوٹے کوٹل آئے کے چوس چوس کے روپیو اور یہ کعوہ جڑت کئی بیماریاں دائے لاؤ جا ویسے سادہ کعوہ بنا کے پیتا جا ہوئی فائدہ بہت دن دا لیکن اگر ایک کعوہ بنا رہتا جا ہوئی بہت زیادہ ہی فائدہ مند ہو جان دا سمجھ چاہی دا بہت زیادہ استعمال ہے بہت زیادہ استعمال میری کرنا چاہی دا تو وہ نقصان دا بیس بن سکتا ہے چلہ سننی بار کا دل دی کہہ رہی ہیں دعا ہے کہ اللہ سننے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ بلا امتیاب تمام بیماروں شفاء کاملا عجلا عطا فرمائیں اللہ اکبر کبیرہ و ما علینا اللہ بلاغ المبین